بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں معرفت انفرمیشن کا نام نہیں ہماری بہت ساری بڑی شیعہ کمیونٹیز میں بچوں کو انفرمیشن دی جاتی ہے پہلا امام کون ہے دوسرا امام کون ہے کب پیدا ہوئے کس جگہ پیدا ہوئے بڑا شیدول پروگرام بنا دی جاتا ہے ٹائم لی پروگرام بنایا ہوتا ہے بچوں کو سکھانے کے لیے لیکن ان بچوں میں کسی میں معرفت اگر آپ انفرمیشن کی بات کریں گے شیطان کو ہم سے زیادہ انفرمیشن اگر آپ انفرمیشن کی بات کریں گے جب امام حسین کے زمانے میں تو ان کو بہت زیادہ انفرمیشن تھی یہی تو شیعوں میں اور دوسروں میں فرق ہے فلا حافظ قرآن ہے فلا حافظ حدیث ہے بھئی لاکھوں حدیث نے یاد کر دی یہ تو انفرمیشن ہے معرفت ہے کہ نہیں معرفت نام عمل کا ایک رقت ہو اور رقت پیدا ہوتی عمل سے سوال یہ ہے کہ آج کا مسلمان جب آپ نے عقل سے تسلیم کر لیا کوئی خدا ہے یہ ایک سمپل سا سوال ہے لیکن سوچئے آپ نے عقل سے تسلیم کر لیا میرا کوئی رب ہے میرا کوئی مالک ہے میرا کوئی خدا ہے جب ہے تو اس کی ماننی ہے اس نے کہا محمد میرا نبی ہے جب رسول کو آپ نے نبی تسلیم کر دیا رسول خدا نے کہا کہ میرے بعد علیم نبی طالب ہیں ہمارے ہاں پروفڈ ہے تو جب آپ نے تسلیم کر دیا آپ کے مولا علی ہیں ہے تو ان کی اطاعت آپ سے واجب ہو جاتی ہے آج سوال یہ ہے کہ بندہ ان کی اطاعت میں ہے کہ نہیں ہم نہیں ہیں اطاعت ریپیٹڈ ایک عمل کا نام ہے اطاعت ایک تکرار عمل کا نام ہے اطاعت یہ نہیں کہ آپ ایک دن کریں دوسرے دن نہ کریں اس میں آپ کے دل میں کبھی معرفت نہیں آئے بحلول میں اطاعت تھی سلبان اطاعت تھی جناب ابوزر میں اطاعت تھی امام نے کیوں فرمایا کہ ابوزر اور سلبان کے درجوں میں فرق ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے جب مولا کے ہاتھوں میں رسیہ باندھی گئی وقت خلافت آیا اور مولا کو لے جانے لگے تو یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ابوزر نے اور جناب زبیر نے تلواریں نکال دیں اور وہ بیسی کھڑے رہے ہیں اور ایک مرتبہ کیونکہ جناب ابوزر کافی جلالی تھے تو انہوں نے فوراں جناب سلمان کو کہا کہ سلمان دعوے تو بڑی کرتا تھا علی کی محبت کے راج تمہارے مولا کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور تم تلوار نہیں نکال رہے ہیں سلمان کے چہرے پہ ہلکی سی مذکراہت آئے فرمایا ابوزر کیا تو علی سے زیادہ بہادر ہے کم میری نگاہیں علی کے ہاتھوں پر ہیں یعنی بغیر مرضی یہ مولا میں تلوار بھی نہیں نکال ہوں یعنی مولا سے ایک قدم آگے جلا جاؤں آج ہمارے شیعہ دو قدم مولا سے آگے جا رہے ہیں دین اطاعت کا نام ہے یعنی جیسے مولا کہیں ویسے زندگی گزارو دین بدت کا نام نہیں ہے دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے میں نے ایک مثال دی تھی اس دن شاید آپ کو کپڑے کی رسول خدا فرما آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائیں جس کو جتنا پسند ہوگا کاٹ کے لے لے گا جتنا ہمیں پسند ہے مجھے داڑی پسند ہے تو رکھوں گا مجھے داڑی نہیں پسند تو میں نہیں رکھوں گا مجھے خمس پسند ہے پہلی بار تو شیعہ سے پوچھا جائے خمس واجب ہے کہ نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے واجب ہے اس کا مطلب آپ عمل نہیں کر رہے مولا کے فرمان یعنی آپ مولا کو کہے مولا آپ کہہ رہے ہو دو میں نہیں دوں گا جب شیعہ کیام مسلم ہے کہ داڑی رکھنا واجب ہے یہ کیا کہتا ہے مولا آپ کہہ رہے رکھو میں نہیں رکھوں گا اچھا کوئی ایسا شیعہ ہے جو یہ کہہ دے کہ میرے کسی امام نے داڑی نہیں رکھی تھی یا یہ بول دیں کہ نہیں رکھی تھی تو جب آپ کے امام نے رکھی تھی آپ نہیں رکھ رہے اور ان کو دیکھئی ہے جو پتھروں کے برطن بھی رکھ رہے کیا کیا کر رہے ہیں یعنی یہاں وہ ایکسٹریم لیول پر ہیں اور آپ کو ایک بہترین دین ملا میں تو کہتا ہوں آپ کیاں داڑی اتنی ہے چالیس خدم والی ہوتا کوئی آپ کا اور مذہب پندناف تاڑی رکھنے پڑتا ہے آپ کے لئے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اتنا میں کہوں گا یعنی فلیکسبل جو مذہب احلو بیت نے آپ کے لئے دیا ہے کسی کے پاس نہیں ہے جس میں روابط ہوں جس میں آسانیاں ہوں ہر چیز آپ کیا دی گئی ہے لیکن سوال یہ بس آنا بھل نہیں کرتا